جو شخص یہ چاہے کہ ہم پر فالس کا ٹیک نہ ہو دماغ کی رگ نہ پھٹے ہم اندھیں نہ ہو آخر عمر تک آنکھ کی روشنی سلامت رہے اور ہمیں باگلپن و دماغی خرابی کی بیماری نہ ہو جنون بھی نہ ہو اور نمبر چار ہم کو جوزام بھی نہ ہو کوڑ ہو نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کر لیا گیا کہ اے خدا اپنی صفت جذب سے ہمیں نماز دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے ایک بار نمبر دو میں نے ارز کیا تھا کہ جو یہ شخص چاہے کہ وہ اندھا نہ ہو اس کو کون نہ ہو اس پر فالس کا ٹیک نہ ہو دماغ کی رگ نہ پھٹے اور اس کو جنون اپاگلپن نہ ہو تو یہ ایک دعا وحیہ کرے آپ نے ایک صحابی کو سکھایا اس کے لیے اور آپ نے ارشاعت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا صبح صبح تین مرتبہ تو وہ ان تمام چاروں بیماریوں سے بچا رہے گا فالس سے غور سے اندھا ہونے سے دماغ خراب ہونے سے وہ دعا بھی بڑی آسان ہے سبحان اللہ العظیم کریے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و لا حول و لا قوت الا باللہ بس مختصر دعا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و لا حول و لا قوت الا باللہ و لا حول و لا قوت الا باللہ کیوں میں کتنی آسان دعا پھر سن لیجئے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و لا حول و لا قوت الا باللہ لیکن و لا حول و لا قوت الا باللہ تو سب کو یاد دے واو لگا کر زائے خیال دے واو لگا کر صرف یہ پہلا جمعہ یاد کرنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اسی کو رکھ لے و لا حول و لا قوت الا باللہ تو سب کو یاد دے گئی ہر وقت کہتے گئے یہ تو ہم لوگوں بھی عادت پڑی ہوئی ہے یاد اتنا کرنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی جب سے میں نے یہ دعا ہم نے بھی شروع کر دی کیونکہ جو دیکھ رہا ہوں تماشا ہر طرح سے اللہ سے بنا ہمانکا دعا کہ یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سکھیں